بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد للنبی والمی والی واصحابہ و بارک و سلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْلُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا عَادَمُ اسْكُنْ عَنْتَ وَذَوْجُكَ الْجَلَّةِ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِيْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا أَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فَقُلْ لَهْبِطُوا بَعْذُكُمْ لِبَعْذٍ عَدُوبٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَطَاعٌ إِلَا حِينَ فَتَلَقَى آَذَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَطَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْتَّوَابُ الرَّحِيمِ قُلْ لَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَلْ وَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِم وَحِذْقُلْ لَا لِلْمَلَائِكَةَ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اس جدوری آدم آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا انہیں سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس ابا انکر کر دیا اس نے وستقبرا اور تکبر کیا قَالَمِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ ہو گیا کافروں میں سے وَقُلْ لَا يَا آدم ہم نے کہا اے آدم اُسْكُنَا تَوَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ تم بھی اور تمہاری بیوی جنت میں رہو فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور کھاؤ جنت سے دونوں رغضًا بلا روک ٹوک ایسے ہی تمہا جہاں بھی چاہ سے چاہو لیکن بھلا تقرب آہادِ شجرہ اس درخت کے قریب نہ جانا فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تم ظالموں میں شمار ہوگئے آزَلْلَهُمَ الشَّيْطَانُ حَنْلَا شیطان نے پھسلا دیا ان کو اس سے اَخْرَجَهُمَا ان کو نکالا مِمَّا اس باحول سے کانہ فی ہے جس میں وہ تھے قُلْنَا ہم نے کہا اِحْبِ تُو اُتَجْ جَوْا اس جنت سے نکت چلے جاؤ بَعْزَكُمْ لِبَادِ لَعْدُو تمہیں ایک جسے کے دشمن ہی رہو گئے مَلَكُمْ فِي لَرْدِ مُسْتَقَلُن تمین میں تمہیں قرار کی جگہ ملے گی مَتَعُن زندگی کے اسباب ملے گے الہین ایک وقت فَتَلَقَّا آدَمِ مِرْدَبِّهِ کَلِمَات سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات فتح بھالے اللہ پاک نے اس پر رجوع فرمایا توبہ قبول کر لی اِنَّهُ وَتَّبَابُ الرَّحِيمِ بِشَكَ اللَّهُ پَاک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے قُلْ نَحْبِتُ مِنْهَ جَمْيَعَ ہم نے کہا اُتر جاؤ یہاں سے سب کے سب اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمِنِّيهُدًا اگر تمہارے پاس میری طرف سے آئیں گی ہدایات فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَ جس نے میری ہدایات کی پیروی کی فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ ان پر خوف نہیں ہوگا فَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انہوں نے وہ غم میں پڑھیں گے فَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا وَعَيَاتِنَا جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو چھٹا دیا اولائق اصحاب انہوں نے وہ دوزخ والے ہوں گے اُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس میں ہمیشہ رہنے مالے ہوں گے یہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے فرشتوں کا پہلے تو تذکرہ تھا فرشتوں کے افضل شکال کا اور اللہ پاک کی طرح سے اس کے جواب کا اور فرشتوں پر انسان کی برطری کے اظہار کا پہلے تو اس کا ذکر تھا اب اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عظمت برطری فضیلت ظاہر کر دی اب فرشتوں سے کہا کہ اس کو تسلیم بھی کرو ایک ہے برطری سمجھ لینا ایک ہے اس کو تسلیم کرنا اس کا عملی اظہار کرنا اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا اب جب بات تمہاری سمجھ میں آگئی ہے اور خلافت کی حکمت بھی سمجھ میں آگئی ہے زمین پہ انسان کا کنٹرول بھی سمجھ میں آگیا ہے تو اب اس کے سامنے سجدہ کرو سجدہ سجدہ ہے لیکن یہاں اگر یہ معنی کرنے اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ سرنڈر ہو جاؤ اس کی برطری تسلیم کرنے کاملی اظہار کرو یہ سجدہ اس لیے تھا کہ فرشتے عملا انسان کی برطری اور فضیلت اور بالا طریقہ اظہار کرے تسلیم کرے ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو یہ آدم کو سجدہ کیا ہے اللہ کے سوا سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے یہاں مفسرین مختلف ارشادات فرماتے ہیں لیکن یہ ایک تعظیمی آداب ہے یہ آداب تعظیمی کو سجدہ کہا گیا ہے ہر دربار کے تعظیمی آداب اور پروٹوکول مختلف آج بھی ہے ملے درباروں کے پروٹوکول ہیں دربار میں جانا کیسے جانا ہے کسی گوہرنر کے پاس جانا ہے صدر کے پاس جانا ہے چیف حافظ مستعب کے پاس جانا ہے اس کی آداب ہیں یہ آداب درباری پروٹوکول سجدہ سے مراد یہ ہے اور اگر سجدہ سے مراد فی الواقع سجدہ سجدہ حرج کیا اپنا ہے اللہ پاک نے تمام جانوروں کے بارے میں ہر جانور اپنی تصویح بھی جانتا ہے اپنی نماز بھی جانتا ہے اب چین چونکہ اپنی نماز معلوم ہے لیکن اس کی شرائط آداب اور ارکان وہ نہیں ہیں جو ہماری نماز کے ہیں اس کی اپنی نماز ہے صلاحات کا معنی بندگی کا اظہار کرنا جھکت چیریہ کی اپنی نماز ہے کلن قد آلے میں سالاتہ ہوا تسارے کو اپنی نماز کا علم ہے اب چیریہ کی نماز کے آداب اور ارکان ہمارے والے نہیں ہیں نہ تحضار ہمارے والی ہے اس کی اپنی نماز ہے اس طرح فرشتوں کا اپنا سجدہ تھا ضروری نہیں کہ ہمارے والا یہ پانچ آداب پر سجدہ ہو فرشتوں کا اپنا سجدہ تھا جیسے باقی جاندار چیزیں اپنے سجدے کے طریقے جانتی ہیں یہ اصل بنیادی بات تھی کہ آدم کی برطریقہ اقرار کرو اس کاملی اظہار کرو سب نے سجدہ کی اللہ ابلیس ابلیس نے نہیں کیا ابلیس تو فرشتوں میں سے نہیں ہے ابلیس تو کان امیل الجن جنوں میں سے تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ کیونکہ فرشتوں کے ماحول بھی رہتا تھا اس لیے اس پر اطلاق ایک ماحول میں جو روگ رہتے ہوں عمومی حکم کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے فرشتوں کے بات وہی رہتا تھا اس لیے اس پر بھی اطلاق تھا یہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے شیطان کو مستقل حکم نہیں رہا تھا ما منع کانتا سجد اللہ تسجد امر تک میں نے تم میں بھی حکم دیا تھا اس کو مستقل حکم تھا بلال فرشتے جگ گئے سجدہ کر دیا شیطان انکر کر دیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا صرف یہ ہے کہ سجدہ نہیں کیا ابا انکر کر دیا کیوں انکر کر دیا وستقبل اس نے کہا کہ دیکھو یا اللہ اللہ سے کہا خلقتانی من نات وخلقتہ منتی مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے آگ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے اس لیے میں اپنے سے نیچلے گریڈ کو سجدہ نہیں کروں گا میں بائیسوے گریڈ کا ہوں یا بیسوے گریڈ کا ہے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا انکر کر دیا خلقتانی من نات آنا خیرم منہو میں اس سے بہتر سٹیٹس کا ہوں خلقتانی من نارن وخلقتہ من تین ابلیس نے انکار بھی کر دیا اور خالی انکارنے کی عوض تک بڑ مکانا منالکافر کانا منالکافرین کا یہ معنی بھی کہ کافروں میں ہی تقدیر میں لکھا ہوا تھا یا کانا کا معنی کیا کرتے ہیں ہو گیا کافروں میں یہ کون وہ ہو گیا کافروں سے ہو گیا پہلا کافر وہی تھا کائنات میں سب سے پہلا کافر کول ہے ابلیس ہے جس سے اللہ کے حکم سے کہہ کیا ہے انکار اچھا یہ ہو گیا ایک مرحلہ یہ تھا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو فرشتوں نے سجدہ کر دیا شیطان کو حکم تھا سجدہ کرو شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اپنی بڑائی کا ادھار کیا کہ نہیں کرتا اس پر اللہ رب العزت نے پھر آدم و حبوہ دونوں کو حکم دیا تم جنت پہ رہو تا حکم ثانی یادم اسکن انت وزوج کل جنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم و حبوہ جنت میں ہی میاں بیوی تھے دنیا میں آگے شادی نہیں ہوئی شادی شدہ آئے تھے جنت میں کس ایسی سے رہو اسکن انت وزوج کل جنہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو بیوی کون تھی حضرت حبوہ یہاں ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں انسان کی آبادی کا نکتہ آغاز فرد نہیں خاندان ہے انسانی سوسائٹی کا زیرو پوائنٹ فرد نہیں ہے جوڑا ہے یہ جوڑا جنت پہ بن گیا تھا اسکن انت وزوج کل جنہ جنت پہ رہو جنت اللہ کی وخی ہے جو چاہے کھاؤ جہاں سے چاہے کھاؤ جو چاہے کھاؤ وَكُلَا مِنْحَا رَغَدًا رَغَدًا کے معنی بِلَا رُوْقْ ٹوْقْ حیثش ہے تمہا جہاں سے چاہو لیکن ایک درخت کی ممانت ہے لَا تَقْرَوَا حَذِي شَدْرَا اس درخت کے قریب نہیں جانا اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا لیکن ایک بات سمجھنے کیا اور ہے یہ حرال ہے یہ حرام ہے یہ جنت میں بھی تھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جنت میں بھی تھا یہ کہاں حقم ہو رہا ہے یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا جنت میں اور کس کو حکم ہے آزم حویٰ علیہ السلام کو لَا تَقْرَوَا حَذِي شَدْرَا فَتَّقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر یہ کھالیا تو توافرمان شمار ہو گئے تو تو گیا یہ چیز استعمال کرنی ہے یہ نہیں کرنی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ صرف دنیا کے حکام نہیں ہے جنت میں اگرچہ ایک ہی چیز سے معنی کیا تھا کہ کیا تو تھا ایک حد قائم کی تھی کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز یہ کھا سکتے ہو یا نہیں کھا سکتے یہ ممانعت تھی ملکہ ایک جگہ قرآن پاک میں یہ بھی مذکور ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے آپ اس میں مقالمہ ہوگا جنتیوں کے پاس بہت کچھ ہوگا جنتیوں کے پاس بہت کچھ ہوگا اللہ کا آڈیو سسٹم وڈیو سسٹم یا ٹھیک نہ کھا گا کوئے جنت سے بھولیں گے یا جنت جہنم سے بھولیں گے یہ ان کو دیکھے گے اے ان کو دیکھے گے اللہ پاک آڈیو سسٹم بہت اٹھا ہوگا وڈیو سسٹم بہت اٹھا ہوگا جنت کہاں ہوں دہ درس کہاں ایک روایت میں آتا ہے جہنم کا دھوا پانچ سو سال کی مسافت تک محسوس ہوتی ہے اور جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مصافت تک محسوس ہوتی ہے ہزار سال کی مصافت تو پکی ہے محنت اور دلزہ کے درمیان ہزار میل کی نہیں ہزار سال کی مصافت تو پکی ہے باتیں بھی کریں گے تقاضے بھی کریں گے جانب والے کہیں گے نفیضو علی من الماء کوئی پانی کی چار بوتلیں ہمیں بھیجو کھانے پینے کی چیزیں دو ہمیں جانب والے جنت جیسے تقاضہ کریں گے پانی سپلائی کرو ہماری طرف اور وہ کھانے پینے کی چیزیں کچھ بھیجو ادھر کیا جواب جائیں گے یہ ارام بھر تمہارے لئے تو گویا جنت زمین پہ آنے سے پہلے بھی جنت میں حلال حرام تھا اور زمین جنت میں جانے کے بعد بھی حلال حرام ہو ہوگا کہ اللہ پاک کے ذابطے ہم نہیں دے سکا ہم کھا سکتے ہیں تمہیں دے نہیں سکتے بھیج نہیں سکتے کافروں پر حرام خیر یہ ہے اللہ اللہ برزیت نے فرمایا کہ جو چیز کھاؤ جہاں سے کھاؤ لیکن اس درخت سے قریب نہیں جانا اگر اس سے قریب جاؤ گے فتکونا من الظالمین تم نافرمانو میں شمارو اب شیطان نے انکار کر دیا تھا اور انکار کرتے ہوئے کیا قسم اٹھائی تھی یا اللہ اس کو تُو نے مجھ پر برطری دی ہے نا تو سُمَّلَ آتِيَنَّهُمْ مِنْ بَعْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعْنَ اَمَانِهِمْ وَعْنِ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدْوَاكْسَرَهُمْ شَاقِرِينَ یا اللہ وَوَرَبِّكَ یا اللہ تیرے رب بولے کی قسم ان کو تو گبرا کرنگا وَلَا اُزِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَلْنِيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ اس کو تم اکبرہ کروں گا اور میرا تیاریں جہاں لاتے جو اکثر ہم شاکر ہیں زیادہ ووٹ میرے ہی ہوں گے اکثر کو تم شاکر نہیں پاؤ گے یہ شیطان نے اب اس سے شروع کر دیا کام اَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانَ فِسْلَا ہے یہ فِسْلَانا کیا تھا اس کو قرآن پاک نے کہتا فَنَسِيَا آدَمْ فَغَلَا چُول گئے اَوَّلُن نَاسِ اَوَّلُن نَاسِ جب شیطان نے کہا کہ کیا میں تمہیں رحمائی کروں ایک درخت کی طرف کہ کھالوگے تو جنت کی بادشاہی پکی اور میشا کی اَلَا دُلُّكُمَا عَلَى شَجِلَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَ ہمیشہ رہو گئے جنت میں الٹی بات اور ہمیشہ کی بادشاہت ملے گی تو آفنسیہ آد آدم علیہ السلام کو پہلی بات یاد نہیں رہی کھول گئے اللہ پاک نے فرمیا اَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَلَا شیطان نے فِسْلَا دیا غافل کر دیا بات سے باتیں کر کر کے آخردِهُمَا نتیجہ کیا نکلا انہیں جنت کا میوہا کھایا ممنوع پھر آگے مراہر گز آخردِهُمَا مِمَّا کَانَفِ اس ماحول میں جنت میں تھے اچھا اب شیطان نے اپنی کارویٰ ڈال دی اب اللہ رب العزیزت نے ان سے کہا کہ اب جاؤ زمین پہ جنت میں تمہارا یہ پہلا پیرڈ ختم اب جاؤ زمین پہ اے بے تو زمین پہ جاؤ گے لیکن ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمن رہو گے انسانوں میں ہمیشہ دشمنی آپس میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہوئی تھی اور قیامت کے دن تک انسانوں میں دشمنی چلتی رہی انسانی فطرت ہے پہلی پہلا قتل کیا ہوا تھا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا اور قیامت تک یہ قتل ہوتے رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ہوتے رہے ہیں باز حکم لباز نادو بنیہ پہ جتنا وقت گزارو گے آپس میں دشمنی کے ساتھ گزارو گے یہ پہلے دن اللہ پاک نے کہہ دیا تھا البتہ یہ ہے بَلَكُمْ فِلَرْدِ مُسْتَقَرْ وَمَتَا زمین میں مُسْتَقَرْ بھی ہوگا مَتَا بھی ہوگا مُسْتَقَرْ رہنے کی جگہ مَتَا زندگی کے اسباب یہ تنا عرصہ زمین پہ رہو گے رہنے کی جگہ بھی دوں گا اور زندگی کے اسباب بھی دوں گا تو ٹھیک اپنا مکان ملے گا یہ میرے رمے بَلَكُمْ فِلَرْدِ مُسْتَقَرْ وَمَتَا مُسْتَقَرْ بھی ہوگا مَتَا بھی ہوگا لیکن ہمیشہ نے الہین امیتڈ ہوگا ایک وقت تک اور انسان کا وقت مختلف ہے کسی کا ساٹھ سال کسی کا ستت سال کسی کا جگہ بھی دوں گا سمان بھی دوں گا لیکن الہین ایک وقت میں اچھا زمین پہ اتر گئے اللہ پر درمیان کے مراحل کور کرتے جا رہے ہیں کہا اتر جاؤ اتر گئے اترے تو اب ایک دوسر کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں وہ اترے تھے جدے میں یہ اترے ہے سری رنکا میں ابھی کٹھے ہوئے تو پھر اللہ سے معافی مگی عرفات کے میزان میں اللہ رب العزت نے خاص دعا سکھائی فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کلمات آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے خاص کلمات سیکھے وہ کلمات کیا ہیں رَبَّنَا ذَلَمْنَا اللہ پاک کہتے ہیں یہ دعا میں نے سیکھائی یہ مغفرت کا کورڈ ہے آدم کو میں نے سیکھائی فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے فَتَابَ آلے اللہ پاک نے اس دعا کو قبول کر ریا اور وہ تو توبہ قبول کرنے والا محرمان ایک بات تو ہم نے یہ کہی دوسری بات ہم نے آدم اور حبا کو زمین سے اتاتے ہوئے اللہ پاک دو بار حلو میں بات کی ہے اہلی کیا کہا مَلَكُمْ فِلْأَرْضِ مُسْتَقَرْضُنْ وَمْحَتَعُنْ اِلَحِينَ عَبَعَذُكَمْ لِبَعَذِنْ عَدُو مستقربی ہوگا مطابی ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ تشمنی کے ماحول میں وقت گزارو گے لیکن وقت متعین ہوگا بتاؤں گا نہیں لیکن متعین ہوگا یہ تین باتیں چار باتیں وہاں پر اگلے محرمیں پھر کہا اہمیتو مِنَا جمعیہ زمین پر جتنا آپ سب ہی رہو گئے اپنی مردی نہیں کرو گئے میری طرف سے ہدایات آئیں گے اہمیتو مِنَا جمعیہ اِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا ہدایات میری طرف سے آئیں گے زمین پر تمہارا ایجنڈا تمہارا پروگرام میں تک کروں گا ٹریکشن میں دوں گا ہدایات میں دوں گا رہنمائی میں کروں گا اس کے مطابق چلنا ہوگا یہ امتحان ہے اِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا میری طرف سے ہدایات آئیں گی اور یہ بات یاد رکھو مَنْتَبِعَ حُدًا جس نے میری ہدایات کی پہروی کی وہ تو خوف و غم سے نجات پا کر واپس آئے گا خوف ظاہری حضن باطلی نہ ظاہرن کو خوف ہوگا نہ اندر سے پریشانی ہوگی نَا خَوْفَنَا لِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْتَنُونَ اور یہ بات یاد رکھو وَالَّذِينَا كَفَرُوا وَقَضُوا وَعَيَتْنَا جس نے ہماری ہدایات کی پروان نک کی ہماری آیات کے انکار کر دیا وہ واپس نہیں آئے وہ دوسرے گھر جائے گا یہ چار پانچ باتیں اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پہ آباد کرتے ہی پہلے مرحلے میں پورا محور بیان کر دیا ایک بات یہ بیان کی کہ ایک دوسرے کے دشمن رہو گئے دوسری بات بیان کی کہ مستقل زمین سے ٹھکانا ملے گا تیسری بات بیان کی مطاس آس باب بھی ہوگا چوتھی بات یہ ہے کہ وقت مقررہ تک زیادہ نہیں پانچ بات کی بیان کی ہدایات میری درسے آئیں گے زندگی کے ایجنڈا میں بتا ہوں گا ہدایات میں دوں گا اور نتیجہ کیا بتایا جس نے زمین پہ دنیا کی زندگی میں میری ہدایات کے مطابق زندگی گزاری اور خوف اور غم سے رجات پائے گا جنت میں آئے گا اور جس نے میری ہدایات کی پیروی نہیں کری وہ جہنم میں جائے گا یہ سارا ابتدائے آدم سے لے کر جنت جہنم تک سارے مراحل کا خلاصہ اللہ رب العجت نے کیا کر دیا بیان فرما دیا کہ یہ آغاز تھا تمہارا یہ تمہارا انجام ہوگا یہ تمہارے زندگی کیسے اپیز ہوں گے یہ تجھ کے کار ہوگا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی